ہیلو گائز دس از می این ایلی اور اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے چار وہ سائنس جت سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ایکس پارٹنر یا آپ کی ایکس پارٹنر ابھی بھی آپ کو مس کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکے اور اگر آپ کے کوئی کوئیسٹنز ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹیگرام پہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے سو وہ چار سائنس کون سے ہیں جن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی ایکس یا آپ کا ایکس پارٹنر آپ کو ابھی بھی پیار کرتا ہے سائن نمبر ون یہ ہے کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں وہ کانٹیکٹ بریک نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آپ سے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ وہ بریک اپ چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو فرینڈ زون میں رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کنیکشن نہ ٹوٹے وہ آپ کی خبریں لیتے رہنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں وہ ایسا کیوں کریں اس کے پیچھے ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتے ہیں وہ آپ کو مس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ان کا بانڈ جو ہے بہت اچھے سے ہو گیا ہے پچھلے دو سال سے تین سال سے جب سے ریلیشنشپ تھا ٹھیک ہے تو بانڈ اس طرح کا بن چکا ہے کہ وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے ای نو آپ کے اندر کچھ برائیاں تھیں یا کچھ جھگڑے چل رہے تھے آپ کے پچھلے کچھ دنوں میں لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے ہیں بیکنس دی لیویو ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پین فیل ہو رہا ہے بریک اپ کا انہیں بھی فیل ہوتا ہے شاید اوپر سے وہ نہ ظاہر کرتے ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے لیکن انہیں بھی فیل ہوتا ہے اور انہیں آگے جا کے اور زیادہ ہوتا ہے شروع میں آپ کو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ٹھکرائے گیا ہے لیکن آگے جا کے انہیں زیادہ ہوتا ہے شروع میں انہیں انگزائیٹی تھوڑی کم فیل ہوتی ہے بیکنس انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے انہیں ریلیف فیل ہوتا ہے کہ فائنلی جان چھٹ گئی یا جو میں کہنا چاہ رہی تھی تنوں دنوں سے میں دل میں رکھ کے گھونگ رہی تھی وہ میں نے بولی دیا اور ختم ہو گیا رشتہ لیکن جیسے ٹائم اور زیادہ گزرتا ہے وہ آپ کو اور زیادہ مس کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد وہ آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں مس کرنے لگ جاتے ہیں اور کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیشنشپ میں نہیں تو پلیس فرینڈشپ میں رہتے ہیں اس چکر میں وہ آپ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے ہیں ان کا دلیں ٹوٹے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کھوئیں تو اس لیے اگر وہ ابھی تک آپ سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کو ایسے سیچویشن میں کیسے رسپانس کرنا چاہیے اگر آپ ان کی فرینڈشپ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ایسے میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا اگر آپ پہلے لب میں تھے تو یہ تو گھاٹے کا سوہدہ ہے فرینڈشپ ایکسپٹ کرنا ٹھیک ہے ایسا نہ کریں اگر آپ ان سے لب کرتے ہیں سیدھا سٹریٹ اوے بولیں کہ I love you میں ریلیشنشپ میں آنا چاہتا تھا اور ہمیشہ سے تھا بھی ایسے ہی اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا اور ان کی لائف سے چلے جائیں بیکیز آپ کو یہ ہارش قدم اٹھانا ہی پڑے گا اتر وائز لاتو کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے تو وہ نہیں ست رہیں گے so that's why اگر وہ آپ سے کنٹینٹ میں رہنا چاہتے ہیں بس سائن یہ بتانا تھا وہ ابھی بھی آپ سے پیار کرتے ہیں آگے کچھ بات بن سکتی صحیح ہے if they talk about past memories اگر وہ past کی memories کی بات کرتے ہیں آپ سے وہ کنٹینٹ کرتے ہیں وہ love ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن past کی memories ظاہر کرنے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس restaurant میں جب ہم گئے تھے کتنا مزا آیا تھا اور آج میں نے فلان سونگ سنا تو میں تمہیں miss کر رہی تھی اس طرح کی اگر وہ باتیں کرتی ہے یا آپ کا boyfriend اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے تو it means they love you وہ ان پلوں کو یاد کرتے ہیں اگر even کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور نئے person کے ساتھ relationship میں ہوتے ہیں اور وہ آپ سے contact میں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو صبح شامپو memories یاد دلاتے ہیں کیونکہ subconsciously وہ خود بھی نہیں جانتے as a human کبھی کبھی ہم خود بھی اپنا بارے میں نہیں جانتے کہ میں سچ میں کس سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں ٹھیک ہے confused ہوتے ہیں as a human تو اس لیے maybe وہ اب کسی اور سے relationship میں لیکن وہ آپ کو بھی miss کر رہے ہیں اور وہ اس لیے پرانی پرانی یادیں کو یاد کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو strong رہنا چاہیے کیونکہ آگے وہ time آنے والا ہے جس میں ان کی یہ والی memories جب آپ no contact پہ رہیں گے یا come chase کریں گے یا اسے ہی chase کرنے دیں گے تو ایسا time آئے گا کہ وہ نیا person جو ہے جو زیادہ contact میں ہے جو باتیں زیادہ کر رہے ہیں جو زیادہ available ہے اس کی value کم ہو جائے گی اور آپ کی value بڑھ جائے گی اور وہ انہی پلوں کو یاد کرتے کرتے مجبور ہو جائے گی کہ وہ آپ کے پاس آجائے یا انہی پلوں کو یاد کرتے کرتے مجبور ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پاس آجائے دونوں genders کے لئے بول رہا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ past memories کی بات کرتے ہیں تو they still love you and they miss you ٹھیک ہے if they are angry after a long time اگر وہ غصہ ہیں کافی عرصے کے بعد ابھی تک غصہ ہیں تو it means they love you کیونکہ انسان غصہ اسی پہ ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ دل دکھا ہوتا ہے یا جس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں اور زیادہ امیدیں اس انسان سے ہوتی ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں جس انسان سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اسی سے ہی تو زیادہ امیدیں ہوتی ہیں تو اگر آپ نے ان کی امیدیں توڑی تھی کسی بھی طرح سے directly یا indirectly اب directly امید توڑنا کیا ہے کہ آپ نے cheat کیا یا کچھ ایسا غلط کام کیا تو یہ directly توڑنا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں indirectly hurt کر دیتے ہیں وہ آپ کو for example وہ چاہتی تھی کہ آپ کا A grade آئے اور آپ اچھے سے پڑھائی نہیں کر رہے تھے تو اس کو لگا یار اس کے ساتھ کیا future ہوگا یا وہ چاہتی تھی کہ آپ army join کریں اور آپ نے اسے بولا کہ نہیں میں cricket میں کشوک رکھتا ہوں میں سمپل سی چھوٹی سی مثالیں دی رہا ہوں یا وہ چاہتی تھی کہ آپ اس طرح کے bad jokes نہ کریں لیکن آپ جان بجھ کے بار بار jokes کرتے تھے وہ چاہتی تھی کہ آپ serious رہے ہیں اور آپ حد سے زیادہ funny تھے یا وہ چاہتی تھی کہ آپ تھوڑے funny بنے بہت زیادہ moody اور serious رہتے ہیں تو کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو indirectly آپ نے شاید hurt کیا اور جس کے وجہ سے اس کو لگا کہ یار اس کے ساتھ future میں مزہ نہیں آنے والا یا یہ اس کے ساتھ کوئی future نہیں ہے وہ آپ کو صدھانے کی کوشش کرتی تھی یا کرتا تھا تو اس لیے وہ hurt ہوئے اور وہ angry anger میں ہے اور وہ ابھی تک anger میں ہے no contact کے بعد بھی اگر وہ کافی time گزر چکا ہے کافی مہینے اور ابھی تک وہ anger میں ہے اور وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسا ویسا post کر رہے ہیں تو it means they love you ان کو hurt ہوا ہے اور hurt جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم love میں ہی ہوتے ہیں تو اگر وہ hurt ہوا ہیں تو it means they are in love with you still ٹھیک ہے وہ آپ سے move on نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور sign جو funny ہے تھوڑا اور sign number four یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو block کر رہے ہیں اور unblock کر رہے ہیں تو it means they love you کیونکہ وہ emotionally stable نہیں ہے جو emotionally stable انسان ہوگا یا تو آپ کو block کرے گا اور پھر کبھی unblock نہیں کرے گا وہ کہے گا نکل جاؤ میری life سے صحیح ہے یا پھر وہ unblock آپ کو کرے گا کبھی block ہی نہیں کرے گا وہ آپ کو دیکھنا چاہے گا کیونکہ وہ connection میں رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جو ایسا انسان ہوتا ہے کبھی block کرتا ہے پھر unblock کرتا ہے کبھی آپ کو message کرے گا اور پھر وہ message کر کے delete کر دے گا وہ چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی ego بھی نہیں توڑنا چاہتے ہیں سو اس لیے میں آپ کو کہوں گا stay strong sign number 4 جو ہے ایسی situation میں strong رہنا لازمی ہے کیونکہ آپ بھی پگل جاتے ہیں جب ان کا message آتا ہے اور پھر وہ اپنا message delete کر دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ تو شاید وہ دوبارہ واپس نہ آیا اب مجھے message کرنا چاہیے اور آپ پھر آپ chase کرنے لگ جاتے ہیں یہ غلطی نہیں کرنی strong رہنا ہے ایسی situation کے اوپر وہ آپ کو اور زیادہ chase کریں گے اگر انہوں نے چھوڑا تھا تو ان کو effort کرنی چاہیے واپس آنے کی آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کو self love پہ جانا چاہیے خود سے پیار کرنا چاہیے so that's it for today thanks for watching guys have a good day